حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں تفسیر روح البیان صورت زمر کے اندر مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ آف من شارح اللہ صدرہو لیلی سلام فوہ علا نور ام ربی یہ آیت خاص ہے حضرت علی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہو کے لیے کہ وہ شخص جس کا کھول دیا ہے سینہ اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے دوستو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہو وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے آئین موقع پر اسلام قبول کر کے اسلام کا جھنڈا بلند کیا تھا ان کی پیدائش کے بارے میں دو روایات ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ پانچ سو اٹھارٹ عیسوی میں ان کی پیدائش ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پانچ سو سکتر عیسوی میں ان کی پیدائش ہے اور وفات کے بارے میں ایک ہی روایت ہے کہ تیس مارچ چھے سو پچیس عیسوی اسلامی تاریخ بنتی ہے گیارہ یا پندرہ شوال یہ جو مہینہ ہے آج کا ٹوٹل انہوں نے عمر جو پائی ہے اگر پیدہش پانچ سو ستر عیسوی میں ہے تو پھر ٹوٹل عمر بنتی ہے پچپن سال اگر پانچ سو اٹھاٹ عیسوی میں پیدہش ہے وفات چھے سو پچیس عیسوی میں ہے تو پھر عمر ان کی بنتی ہے ستاون سال یعنی ٹوٹل انہوں نے عمر بھائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچہ زاد بھائی بھی ہیں اور رضی بھائی بھی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں ہستیوں نے ایک ہی رضی ماں کا دودھ پیا جن کا نام تھا حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انہوں نے دودھ پیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمشیر زنی تیر اندازی اور پہلوانی ان تینوں چیزوں کا بچپن سے ہی آپ شکین تھے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار بھی بہت زیادہ تھا بہت پیار تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان مبارک ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک صحابی کا بیٹا پیدا ہوا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا صحابی اور آرز کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیارا سا نام بتائیں میں اپنے بیٹے کا رکھنا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا میری نظر میں ایک ہی نام پیارا ہے وہ ہے حضرت امیر حمزہ کا تم اپنے بیٹے کا نام حضرت امیر حمزہ رکھ دو یعنی حضور کو اتنا پیار تھا اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا کہ جس دن اللہ رب العزت تمام مخلوقات کو جمع فرمائے گا اس دن سب سے پہلے انبیاء ہوں گے اور پھر اس کے بعد شہداء ہوں گے اور شہداء میں سے سب سے افضل جو ہوں گے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے اور ایک روایات میں آتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ شہداء کے سردار آئے ہیں گویا شہداء بدر کے سردار وہاں سے مراد لیا جائے گا اور یہی وہ صحابی ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی نماز جنازہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر بار تکبیر فرمائی آئے یہ وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آخر میں اس کی تفصیل کرتا ہوں کہ ستر بار کیس طرح حضور نے تکبیر فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے لگے تو ستر صحابی شہید ہوا تھا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضور نے اپنے آگے سے ہٹایا نہیں جنازہ اوروں کا پڑھاتے رہے حضور اور آخیر پہ جنازہ حضرت امیر حمزہ کا پڑھایا تھا حضور نے اور سب سے پہلے جنازہ پڑھاتے گئے اور صحابہ کا پڑھاتے گئے پڑھاتے گئے ستر صحابی شہید ہوا اور آخر پہ جنازہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نے جنازہ پڑھایا تو ستر مرتبہ نماز جنازہ ہوئی حضرت امیر حمزہ کے جنازے پڑھ حضور نے آگے سے ہٹایا نہیں اور جب دفن فرمانے لگے تو ایک کپڑا تھا اور وہ کپڑا بھی ایسا تھا کہ اگر آپ کے موں پر وہ کفن دیتے تو پاؤں ننگے ہو جایا کر دیتے اگر آپ کے پاؤں کے اوپر وہ کپڑا ڈالتے تو موں ننگا ہو جایا کر دیتا تھا اتنا چھوٹا کپڑا تھا حضور نے فرمایا کہ ان کے پاؤں ننگے ہوتے ہیں تم ایسا کرو کہ گھاس کاٹ کر ان کے پاؤں کے اوپر رکھ دو گھاس کاٹ کر وہ پاؤں کو چھپایا گیا اور اس حال میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو کو دفن فرمایا یہ وہ ہستی ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہ جن کے صدقے سے مولا کریم نے اسلام کو بڑی قوت عطا فرمائی اس دور کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو بہت ہی حضور کو پیارے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پیار تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے ساتھ اور وقت جس وقت بھی جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آتے نہ تو حضور کی آنکھوں سے اس وقت بھی آنسوں آ جائے کرتے تھے آپ کی شہادت کے جو ایک واقعہ تھا بڑا ہی حیرت انگیز واقعہ ہوا حالانکہ اس وقت اور بھی صحابہ شہید ہوئے لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب شہید ہوئے تو ان کی شہادت کا ایک عجیب طرح کا نظام بنا تھا مولا کریم ان نیک پاک لوگوں کے صدقے ہماری بخشش فرمائے